قرآن میں تین ایسے عجیب اور پرسرار نمبرز کا ذکر ہیں جن نمبرز کو اس تمام کائنات کا ستون کہا جاتا ہے یہ نمبرز ہیں تین، چھے اور نو نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اگر آپ نمبر تین، چھے اور نو کی عظمت کو جان گئے تو اس پوری کائنات کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اب ان نمبرز میں وہ کیا خاص راز ہیں کہ جن نمبرز کا ذکر قرآن میں بھی آیا اور موجودہ دور کے سب سے قابل سائنس دان نیکولا ٹیسلا نے بھی ان نمبرز کی عظمت بیان کی یہ وہ نمبرز ہیں جن کی حقیقت جان کر نیکولا ٹیسلا ہماری اس عظیم کائنات کا راز معلوم کر پائے تھے نیکولا ٹیسلا نے ان نمبرز کا راز جان کر یہ کہا تھا کہ ہماری پوری کائنات میں موجود ہر ایک چیز ایک سمپل قانون کے تحت کام کر دی ہیں ٹیسلا نے اس قانون کو دفنگر پرنٹس آف گارڈ یعنی خدا کی انگلیوں کے نشان کہا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں نیکولا ٹیسلا کو حقیقت میں ذہانت ملی تھی جس نے اپنی ذہانت کے استعمال سے ان تین نمبرز کا راز معلوم کر لیا تھا لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ یہ راز ابھی دنیا کو بتاتے ہیں اس لئے جب تک لوگ یہ جانتے کہ اس نے کیا راز معلوم کیا تھا اس کی موت ہو گئی اور اس کا یہ راز راز ہی رہا یہاں تک کہ موجودہ دور میں چند سائنس دانوں نے ٹیسلا کے اس خاص کوٹ کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ ٹیسلا کو اس کائنات کا کون سا گہرا راز معلوم ہو چکا تھا ٹیسلا کے مطابق اس پوری کائنات میں ہر ایک چیز کی معلومات ایک خاص کوڈ یعنی تری سکس اور نائن میں موجود ہیں یہ تینوں نمبرز نمبر تین پر تقسیم ہوتے ہیں جن نمبرز میں اس کائنات کی بنیاد کا گہرا راز پوشیدہ ہے ایک انسان کی پیدائش ایک سنگل سیل سے ہوتی ہے جسے زائیگوٹ کہا جاتا ہے یہ ایک سیل تقسیم ہو کر دو سیلز بناتا ہے جو آگے مزید تقسیم ہو کر چار سیلز میں تبدیل ہو جاتی ہیں پھر آرڈ پھر سولہ پھر بتیس اور اسی طرح چلتا رہتا ہے اب اگر ان نمبرز کی ایک لسٹ بنائے جو ہر ایک سیل کی تقسیم کے بعد بنتے ہیں تو یہ اس طرح نظر آئے گا اب ان تمام نمبرز کے ہر سنگل نمبر کو جمع کریں تو یہ اس طرح نظر آئے گا نمبرز کو جمع کرنے کے اس طریقے کو ریاضی میں ڈیجیٹل روٹ کہا جاتا ہے جس میں غور کرنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ بتیس کے بعد یہ پوری تقسیم دوبارہ شروع ہو جاتی ہے یعنی ایک، دو، چار، آٹھ، سات اور پانچ اب ان نمبرز میں کہیں بھی نمبر تین، چھے اور نو نظر نہیں آتا اب ایسا کیوں؟ تو اس کے پیچھے ایک زبردست وجہ ہے ایک، دو، چار، پانچ اور سات کے نمبرز ہماری تری ڈیمینشنل دنیا کو ظاہر کرتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں جبکہ نمبر تین، چھے اور نو ایک اور ڈیمینشن کو ظاہر کرتی ہیں جو ہماری ڈیمینشن سے کہیں اوپر اور ایک اور جہاں میں ہے جسے فورٹھ ڈیمینشن کہا جاتا ہے جو باقی نمبرز کے اوپر آتے ہیں لیکن حیران کن طور پر یہ نمبرز ہماری اس دنیا کا حصہ ہی نہیں مزید سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں اگر آپ تین سے شروع کریں اور ہر دفعہ اس نمبر کو ڈبل کرتے جائیں تو ان نمبرز کی لسٹ یہ ہوگی اب ان نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ لیں جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ صرف تین اور چھے آتا ہے اور کوئی نمبر ان میں شامل نہیں ان میں نمبر نو بھی نظر نہیں آتا اور ایسا ہی اگر آپ نمبر چھے کے ساتھ بھی کریں تب بھی نمبر تین اور چھے ہی نظر آئیں گے جبکہ نمبر نو یہاں بھی غائب ہوگا اگر آپ یہ عمل نمبر نو کے لیے دور آئیں اور ان نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو حیران کن طور پر ان تمام نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ نو ہی آئے گا نہ نمبر تین نہ ہی نمبر چھے یہاں نظر آئے گا اب ایسا اس لیے ہے کہ نمبر تین اور نمبر چھے باقی کے تمام نمبرز کو کنٹرول کرتے ہیں جبکہ نمبر نو ان تمام نمبرز کے اوپر ان کو کنٹرول کرتا ہے مزید سمجھنے کے لیے ایک دائرے یعنی سرکل کی مثال لیتے ہیں اس سرکل کا جو درمیانی انگل بن رہا ہے اس کا ڈیجیٹل روٹ نمبر نو ہے اب اس کو آدھا کریں تو یہ ایک سو اسی ڈگری آئے گا جس کا ڈیجیٹل روٹ اگر آپ لیں تو یہ بھی نمبر نو ہی آئے گا یعنی ایک جمع آٹھ کا جواب نو آئے گا اب جہاں تک آپ اس کو آدھا کرتے رہیں گے تو ہر بار اس کا ڈیجیٹل روٹ نو ہی آئے گا اب آپ کے خیال میں کیا یہ محص ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا نمبر نو کا یہاں ایک اہم کردار ہے ہماری یہ کائنات ایک ڈیجیٹل فریکوینسی پر چل رہی ہے جو کہ چار سو بتیس ہرڈز ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سو بتیس ہرڈز کا ڈیجیٹل روٹ بھی نمبر نو ہی آتا ہے ہمارے نظام شمسی میں نو سیارے ہیں سورج کے ڈائمیٹر کا ڈیجیٹل روٹ نو آتا ہے ایک گھنٹے میں تین ہزار چھے سو سیکنڈز ہوتے ہیں اور تین ہزار چھے سو کا ڈیجیٹل روٹ بھی نو آتا ہے ایک دن میں چیاسی ہزار چار سو سیکنڈز ہوتے ہیں ایک بار پھر چیاسی ہزار چار سو کا ڈیجیٹل روٹ بھی نو آتا ہے اسی طرح اگر آپ ایک ہفتے یا ایک مہینے یہاں تک کہ ایک سال میں جتنے سیکنڈز آتے ہیں ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو یہ بھی نمبر نو ہی آئے گا اب ان تمام باتوں سے واضح ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اس پوری کائنات کو نمبر نو ہی کنٹرول کرتا ہے اسی طرح قرآن میں ٹوٹل الفاظوں کی تعداد تین لاکھ چار ہزار سات سو چالیس ہیں آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سو چھیا سٹھ ہیں رکو کی تعداد پانچ سو چالیس ہیں ٹوٹل ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور تیس پارے ہیں اب ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو تین لاکھ چار ہزار سات سو چالیس کا ڈیجیٹل روٹ نو آتا ہے چھ ہزار چھ سو چھیا سٹھ کا ڈیجیٹل روٹ چھ آتا ہے پانچ سو چالیس کا ڈیجٹل روڈ نو آتا ہے ایک سو چودہ کا ڈیجٹل روڈ چے آتا ہے اور تیس کا ڈیجٹل روڈ تین آتا ہے یعنی قرآن کی یہ تمام کیلکولیشن اس خاص کورڈ میں ہے جو کہ نمبر تین چے اور نو ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائے اس تمام کائنات میں اللہ کا ایک زبردست منصوبہ موجود ہے جس کے تحت یہ پوری کائنات کام کر رہی ہے اللہ نے یہ کائنات ایک بہترین حکمت عملی سے پیدا فرمائے اور وہ ملحد اور کافر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات تو خود بخود وجود میں آئی اور خود بخود ہی کام کر رہی ہیں تو ان سب کے لیے یہ کورڈ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے جس کورڈ کے تحت اس کائنات میں موجود ہر ستارہ ہر سیارہ اور ایک ایک ذرہ کام کر رہا ہے یہ خوبصورت پیٹرن اتنا پیچیدہ ہے کہ آج تک انسان اس کو سمجھ نہیں پایا اور شاید اللہ نے نیکولا ٹیسلا کو اس پیچیدہ پیٹرن کو ایک خاص حد تک سمجھنے کی طاقت عطا کر دی تھی لیکن وہ تمام معلومات اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی اب اس میں اللہ کا کیا راستہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے چی خلق ترے دارے جے آغوتا بدماشان وای او چی بدماشان ترے دارے جے آغوتا تالیبان وای دا زین زین دے ہور واقع دے شرم نلرے شور نلرے دوست حد